سب کی مفرد کر دی سب کی موشش کرتی چار بقسمت ایسے ہیں جو آج کی رات بھی موشش سے پہل ہوں گیا یہ سن کر آپ کے میرے ذہن میں آئے گا کہ پہلا تو وہ ہوگا ربابندی سے نماز نہیں دوسرا یقیناً وہ ہوگا جو روزے کی فرضیت جاننے کے باوجود ہے تمام سے روزے نہیں تیسرا یقیناً وہ ہوگا جیسے اللہ نے مان سے نمازا لیکن زکاة اور صدقے اور خیرات کو اعتمام سے نہیں عدا کرتا سوال سوال کے جمع کر کر کے مال کو چھپا کے رکھتا اور چوتھاں وہ ہوگا کہ جیسے اسباب و ذرائم ملے تمہیں زندگی میں ایک دفعہ ہج کی سعادت حاصل نہیں کرتا ایسا کوئی اس میں شامل نہیں پہلا کسرت سے شراب پیر ہے دوسرا والدین کی نافرمانی کرتا جو جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور سے سننے نہیں اللہ بران میں کہہ رہے ہیں جب آپ کے ماباں انہاں کی کس حصے میں پہنچیں کہ جب فطری چچڑا پناہ رہے ہیں اس چچڑے پن میں اگر وہ آپ کو کچھ کہنی دیں آپ کو پلٹ کر اس کہنے کی بھی اجازت نہیں اس کہنے کی بھی اور یہاں آئی یہ رہے اس پچی کے فریم میں مقتلعی ہماری آج کی یہ جنریشن اپنا نے ارمان اوال لگا یہ کام بڑا آ کرتے ہیں ہمیں بتا دیا نہ کرتے ہیں اپنا جاہاں گھر میں بیچائیں کہل رہے ہیں اور بیٹے ساتھ دوستوں میں کہہے ہیں کہ بھنڈے کا کہہ کے چار گھنڈے گزر گئے اپنا کے دل میں گزر رہی ہے کہ وہ نہیں پتا چل رہا وہ فون کر رہے ہیں ہاں فون ریسیب نہیں کر رہے اپنے دن میں مگر اور بھنڈے سے فون ریسیب کر لیا اور اپنے سے دپنا پوچھ لیا بیٹا یہ گھنڈے کا کہہ دے گئے تھے چار گھنڈے انہیں دوائے کب واپس آگے وہ اونچی آواز میں ہمنا سے کہا بدا تو دیا تھا ایک دفت کیا مسئیبت ہے تو اس پتی کہنے کی اجازت نہیں ہے تو اس پتی کہنے کی تو نہیں اپنے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے زندگی پر ان کے پانک ہوتے پھیلے اسے ایک رات کا حق نہ نہیں کر سکتے جب آپ بیمار ہو کر دستر میں پڑے ہوتے ہیں اور مانا پریشانی میں ٹیل جاؤتے ہیں آپ کی دیمارکاری کینگا اسے ایک رات کا بھی حق نہیں عطا سکتا تو مالدین کی نافرمانی کرتے ہیں تیسرا رشتہ داروں سے خطے تعلق کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رشتہ داروں سے داراز کیا ہوتے بیٹھے ہیں مرین ہو گئے اس نافر کے لیے جو اتنی اونچی ہوں گی اور جتنی اونچی اللہ نے بنایی ہے اس راتہ اونچی نہیں ہو سکتی اسے اونچا نیچر کرنے کے چکر میں چھوٹا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بخص اور رکینہ رکھنے والا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور اپنے بھائی کے لیے بخص اور رکینہ ایک جگہ جواں نہیں ہو سکتا تو یہ ماہ مبارک عطا ہوا ہے ان بھائیوں سے ان اخلاقی خرابیوں سے بھی چھوٹا رہا حاصل کرتے ہیں مبارک عطا کے قابل ہیں ہمارے وہ تمام دوز اہباد موجوان مزرور جنہیں اللہ نے اعتقاف کی سعادت عطا کرتے ہیں وہ یہ نہ کرتے تو بستی پر مبارک عطا کرتا ہے آپ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے مزمان ہیں جب آپ بھائی کشرایاں گزاریں گے یہ سارے منار دریاں یہ ممبر سب آپ سے مانوس ہو جائیں گے یکم شوال کے بعد آپ کو تلاش کریں گے پھونے کے آپ اس میں پوچھیں گے کہاں گئے وہ جنہوں نے آباد کر رکھا ترسے سب پوچھیں شاید منار سے وہ سکتا انتقال کر رہے ہیں نہیں مکہ جب آپ دیکھا انتقال انتقال نہیں کیا بارہ مگر گھو رہے ہیں تو آپ اس لیے اللہ کے درمے نہیں آئے گے یکم شوال کے بعد آپ نے اسے دوبارہ بھی لان کر رہے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیشہ اسے آباد رکھیں اپنی پیشانیوں کو ان عبادات سے ہمیشہ انہوں پر رکھیں آپ اس لیے آئے ہیں کہ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو جتنی خرابیوں کے ساتھ آئے تھے وہ روز حضور میں دھر دھر کے روز عبادات میں دھر دھر کے ساتھ سکرہ کر کے یہیں چھوڑ کر واپر جائیں گے کہ مارک مبارک اس لیے آپ کو مجاعتہ ہو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ سبر کا مہینہ اور سبر کا بدلہ جنت ہے سبر بے کسی مجبوری لاچاری کا نام نہیں ہے بس نہیں چلہ تو سبر کریں اپنا اختیار اللہ کی مرضی کی وجہ سے سرینڈر کرنا یہ سبر ہے جیسے سہری کا وہ آخری نبالہ آپ دستر خان پر بڑھ دیتے ہیں جیسے ہی علان کی آواز آپ کے کان میں آتی آنکہ کھا سکتے تھے دیکھنے والے دن دیکھنے کبھی کہا نہیں ہوں آخری تو نبالہ کا کھا لیتے ہیں میں نہیں کہا سکتا کیوں نہیں کہا سکتے میرے اللہ کا احضہ نہیں ہے وہاں افتار سے زرہ پہلے چاہے چالیس دن بھی سینٹی گرپ ہو بیالیس ہو پینتالیس ہو تب ہی یہ ہاتھ بھی تھنڈے شربت اور پانی کے گلاس کی طرف نہیں کرتا اور وہی آپ سے کہے چند قطرے ہدا لیجی اپنے حال آپ سے لیجے زندیان کے سواہ خزانوں کی چاندیں لیجے اور آپ کا جواب ہوتا اپنے چاندیں میں یہ قطرہ نہیں مطار سکتا کیوں نہیں مطار سکتا میرے اللہ کا حکم نہیں ہے تو سبر اللہ دیتے ہیں سواہ اللہ دیتے ہیں ذرائع اللہ دیتے ہیں اللہ کی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومد کا رزق بڑھ جاتا تنمہ بڑے نہ بڑے رزق بڑھتا عام دنوں کے اندر اگر آپ کھانے کے بات میں بیٹھیں ہو اور پرادوں میں دوسی بیل بجا کر آ رہے ہیں اللہ جانتا ہے اس وقت ہم سفر پوشی ہو کس طرح اس مہکائی میں بزارہ کر رہے ہیں اللہ ہماری سفر پوشی کا درہم پاکی رہا کر دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی ہمارے یوپوں کی بڑھتا پوشی رکھ کے ربے کھائیں آپ نے لحاظ کے کہا آئیے کھانا کھا لیجے وہ بیٹھ گئے اگلے دن پھر کھانے کے بات بیل بجائی اپنے ساتھ دو اور لوگوں کو آ گئے تین دن چار دن پانچ دن شاید انہیں نہ اوپر منع کریں جانے کے بعد ضرور آپس میں گئیں کہ آجیب لوگ ہیں انہیں نہیں بتا آج کل میں گئے کہ کیا عالم نرور سا جاتے ہیں اور آج کل کیا دلچارہ آپ کا کہ دس سرخانبار گلی میں بچھا کے بیٹھ جائیں جو اے مزرے اور اس کو کہیں آئیے میرے ساتھ افتار کر لیجے کیونکہ کنکہ پڑھے اتنا پڑھے رز بڑھ کا آپ کراچی کی کسی سبب پر سبر کر لیجے آپ کو دائیں بائیں سٹال نظر آت افتار کا ہے تمام پانی شربت کے جل گلاس دیئے لوگ بزردے والے مسافروں کی منتیں کرتے ہوئے دائیوں کو پیچھے دورتے ہیں خون کا رشتہ بھی نہیں ہے نام سے بھی نہیں جانتے بس اس رشتے کی قرامت ہے لا الان اللہ محمد رسول اللہ کی رز لیے لیے اللہ کا پھرتے لوگ پیچھے تو یہ مہینہ آپ کو مجھے آتا ہوا اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جنت ہماری منزل ہوگی انشاءاللہ اس جنت ہی کے لیے میں بلکل آخر پانچ منٹ میں جنت کا ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ ایک روز ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک اپرشاد فرمائے فرمایا بھی جنت ہی لائے ان کے ہاتھ میں ایک سفر آئینا تھا اس کے درمیان میں ایک سیاہ لکتا تھا تو میں نے پوچھا جنت ہی یہ کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا یہ جمعہ کا دن ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ایت کرے گا تو اس کے پیچھ نے یہ سیاہ لکتا کیسا ہے فرمایا گیا یہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن قائم ہوئے ہیں یہ جمعہ دنیا کے تمام دنوں کا سردار ہے جنت نے اس کا نام انعام کا دن رکھا گیا میں نے پوچھا اے جب رہیل یہ انعام کا دن کیوں رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت نے بادی کو منتقل پر پسند کیا جو صفید تسکوری سے زیادہ پشدہ دا جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اس بادی کی طرف ایک کرسی پہ اپنا نزول فرماتے ہیں ارش سونے کے جواہر لگے منبروں سے گھرا ہوا ہوتا ہے یہ منبر نور کی کرسیوں سے گرے ہوئے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جنتی بالا خانوں میں رہنے والے جنتیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آئے ہیں تو یہ جنتی مشک کے ٹیلوں میں گھٹنوں گھٹنوں دھستے ہوئے آ رہے ہیں اور خوب بندھن کے آئے تیار ہو کر کیسے؟ سونے چاندی کے گنگن پہنے ہوئے ریشنی آلہ لباس زیدتن کی ہوئے اس وادی میں پہنچے یہاں پہنچ کر آرام سے بیٹھ گئے تو مشیرہ نامی ایک بادے سبا چلی ان کے کپروں اور جسم سے سفید مشک کے پوائے کھٹنے لگے چہرے صاف آنکھیں سر ہوگی اور تیتیس سال کے سب جوان ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر بدائی گئی جس طرح پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیم کیا گیا تھا ربی کائنات نے دروپہ جنت رضوان کو آواز لگایا اور کہا میں اور میرے بندوں کے درمیان جو ہجاب کے پردے ہیں سب پٹھانا پردے بٹھ گئے آپ کا جلوہ نظر آیا سارے جنتی سجنے میں چلے گئے اور ربی کائنات نے فرمایا ہاں یہ عبادت کا سجدوں کا دن نہیں ہے یہ عبادت یہ سجدے تو سب تم نے کر لی ہے آج تو انعام کا دن ہے مانگو کیا چاہیے جنتیوں نے کہا اے ہمارے مالک کون سی بھلائی ایسی ہے جو آپ نے ہمیں حضرت لے گی کیا نہیں ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دیا تو یہاں ذہن میں یہاں ہوتا مانگو بھلائی کسی نے بتائے ہوگے بہلا کسی نے بتائے ہوگے نہیں جنتیوں نے کہا سبراتِ موت آپ نے ہم پر آسان کر دیا قبر کی تلائی اور اندھیروں کو اور غیشت کو دور کر دیا سور کے بھوٹنے وقت آپ نے گھبراہت اور پریشانی سے نجات دی لحظشوں سے در گزر فرمایا ہمارے اہموں کی بردہ پوشی کی پھلے صلاح پر ثابت قدم رکھا اپنا خورت ادا کیا اپنے پاک کلام کی لذت سے آشان کیا اور ہمیں کیا جائیے جو آپ نے ہمیں عطا کیا رب گائنات نے کہا یہ تو سب تمہیں ملنا ہی تھا لیکن اور مانو کیا تمہیں جائیے یا اللہ سب تو عطا کر دیا پر اللہ کا اس رات بڑھ رہا ہے اور مانو کیا جائیے تو جنتیوں نے ماننا شروع کیا مانتے مانتے ماننے کی رغبت ختم ہو گئی رب کائنات کی خزانہ میں تو ہی کبھی نہیں آئی اور اللہ کے طبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جناب تعالیٰ اپنے فصل خاص سے انہیں مرحمت فرمائیں گے جنت کی طور پاس کی ایسی بڑا دی جائے گی اور جنت ایسی سجا دی جائے گی کہ اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھا نہ کان نے سنا تھا اور فرمایا یہ ان کے جدہ ہونے تک یہ سلسلہ جاری گئے گا تو نبی اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ علم ہونے کا کیا مطلب فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور جنتی خواہش کرتے رہتے ہیں اگلا جمعہ آئے جنت پر ویسی سجے اور ہم رب کائنات کجا کجا دے میرے پیلوٹ اس جنت کے میں جانے کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں دیجئے اس جنت میں جانے کے اور راستہ کیا ہے میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا اللہ تعالیٰ عنہ کی توفیقہ تا فرائے واقع طوانا الحمدللہ رب العالمین واقع الحمدللہ رب العالمین اور ربان الرحیم مالک امیدین بیا گنا مبارک رمضان عطاقیم بیدن السراط المسکرین سراط اللہ زین آنمتا رہیم ویقی مبارک رمضان عطاقیم یا اللہ تیرہ شکر ادا کرتے ہیں آپ نے یہ مائے مبارک رمضان عطاقی ہے اپنے خوشنصیب مندوں میں شامل کیا اے اللہ دعا کرتے ہیں پوری عمت کے لئے اس لنہے تک پوری عمت نے جو عبادت کی وہ روزے رکھے وہ سہر اور افتار کے تمام کیا وہ تلاوت قرآن کی سامان کی اندرادی تلاوت کی وہ آپ کا دیا و مال آپ کے راستے میں خرچ کیا یا اللہ سب عبادت کو شعف قبولیت ادا کرتے ہیں اور اس شعف قبولیت کے بدلے اور صدقے میں اے میرے مالک دنیا میں بھی عزت پر سر بلندی دے دیجئے اور آخرت میں بھی عزت پر سر بلندی دے دیجئے آخرت میں بھی غصبائی اور شرمین نبی سے محفوظ کرتے ہیں اے اللہ نامن پھیلا کر آپ سے استعداد کرتے ہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ اپنی گردائیوں اور نافرمانیوں کے اعتراف کے ساتھ اے میرے مالک دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی دوارہ جس کی شفاہ آپ کی قدرت میں نہ ہو آپ کے حکم مننا ہو اے اللہ اس کرونا کی مشکل سے جو اس دنیا کے سب انسان کا اشان ہے اے اللہ رحم فرما دیجئے کرام فرما دیجئے اس مرض کی بھی دوارہ فرما دیجئے اس کی بھی شفاہ فرما دیجئے اس کی مجال سے زندگی کا پلیہ جو بار بار رکھ جاتا ہے اے اللہ اسے روان روان فرما دیجئے جو لوگ بھی اس بیماری میں اے میرے مالک محتلاء ہیں اے اللہ ان سب کو سیادتہ فرما دیجئے خصوصیت کے ساتھ شبیر احمد صاحب اور ان کے تہلے کھانا اس بیماری کے اندر محتلاء ہیں انہیں سیادتہ فرما دیجئے سویہ بلال بھائی کے سوسر صاحب کی طبیت خراب ہے اے اللہ ان کو سیادتہ شفاہ فرما دیجئے اور کل عالم کے انسانوں کو پناہ و انفاصل اللہ فرما دیجئے اے اللہ ہم خصوصیت کے ساتھ دور کرتے ہیں وہ سب لوگ جو آپ کے حضور پیش ہو گئے ہیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضور مرتم ایوب صاحب یہ مسجد یہ سارا معاملہ ہے اے اللہ نے ان کے بنیاد انہی کے قائم چھوڑا ہے انہی کے لگائے پر این طرفوں کے فعل ہم کھا رہے ہیں اے اللہ ان کو کروڑ کروڑ جلد نصیق فرما ان کی قبر کو بشن اور بنا پر فرما انہوں نے دنیا میں جو نیکی کام کی جو زدگی گزاری جس کے انہوں ست دوائے ہیں اے اللہ جس کے بدلے میں انہیں عالم ورزب میں بہترین نیمان کر رجع اللہ فرما ہمیں بوسانے والے دن کے لئے تیاری کرنے کی توفیقات فرما ربناتی وفی البنیا مسانتا وفی الاخرہ سانتا وفی الاخرہ سانتا وفی نازا تنال اللہم انی اعوذ بکا من البودل والکسل وزلالون وزابا القبر وفیدنتا تجال وفیدنتا المائی والمہار اللہم آفینی فی بدنی وآفینی فی سمعی وآفینی فی بسری لا الہ الا انتا سبحان ربکا رب حزن